بعض لوگوں درمیان مشہورے کہ سفر منغوس مہینے ہیں اس وجہ نال کچھ لوگ اس مہینے دندر خوشی والے تہوار منان کو محیوب سمجھ دینے اور اتراز کر دینے کچھ لوگ کہنے دینے کہ سفر دندر مشکلات زیادہ اندھیانے بلاوہ زیادہ اندھیانے کچھ لوگ کر دینے کہ سفر جرے وہ منغوس مہینے یہ دندر کوئی نوا کام نہیں شروع کرنا چاہیدہ شادی بیان نہیں کرنا چاہیدہ کوئی خوشی دا کوئی ایونٹے تو اس مہینے دندر نہیں منانا چاہیدہ یہ سارے خیالات غلط نہیں سارے خیالات اِنَّا گَلَّا دَا دینِ اسلام دے نال کوئی تلق نہیں اسی مسلمان کلمہ گو مسلمان بھائیاں اسا حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہیں تو کلمہ پرن تو بعد ہن اسی اوئی گل من سکنے ہیں جلی صلو اللہ تبارک و تعالی حکم فرما دے ہیں یا حضور علیہ السلام جس گل دا حکم فرما دے نا اوئی گل سی مرنی اس تو علاوہ قبل از اسلام جو جہالت سی جو جہالت دے نظریات سن جو رسم رواج سن اُنَّا رسمان تِ اُنَّا رواج جان دے خلاف اج اسی علمِ بغاوت بلند کرنے اور دسنے کہ اسی کلمہ گو مسلمانہ اور اگر حضور علیہ السلام فرما دے کہ سفر منحوس مہینہ نہیں تو پھر اسی یہ اس چیز تے یقین رکھنا ہے کہ سفر منحوس مہینہ کچھ لوگ نوہ کام نہیں شروع کر دے اور عمومن گل کر دے کہ سفر دے پہلے تیران دن جنہیں بڑے منحوس اندین بڑے سخت اندین یہ بھی نظریہ غلط ہے کچھ لوگاں شادی کرنی ہوگی تو سفر دا مہینہ آج ہے نا تو اندین سفر دا مہینہ لگا لوں اور شادی کران دے انہوں نے پوچھئے بھی تو سفر دے مہینہ شادی کیوں نہیں کر دے تو وہ گوئے ہی جاندین ابھی یہ مہینہ بڑا منحوس گیا ہے ڈاٹا جائے ہی دندر شادی نہیں کرنی اگر شادی کر لوگے تو شادی کامیاب نہیں ہوئے گی اور اگر کامیاب ہو جائے تو کوئی نہ کوئی ایسا فصلہ بن جائے گا بندے نہ لیں یہ جتنے بے خیالات نہیں تو ہم پرستی دندر شامل اندیں تو ہم پرستی دندر شمار اندیں تو ہم پرستی بندے نو اپنے رابطے پکا یقین رکھنا چاہیے بندے نو اپنے رابطے پکا اعتماد ہونا چاہیے بندے نو اپنے اللہ تے پکا بروسہ ہونا چاہیے خیر شردہ مالک اللہ تبارک وطالعہ سفردہ مہینہ منحوس نہیں اور اد اندر شادی کرنا بھی منحوس نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صاحب زادی سیدت النساء خطون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ آبدی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نال مہور سفردہ مہینہ اندر ہوئی ہے سفردہ مہینہ اندر حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ دی شادی حضرت مولا علی سرکار نال ہوئی ہے ایمان داری نتے سوئے ایس تو بہترین کوئی شادی ہے اچھی بولو ایس تو بہترین کوئی جوڑا ہے ایس تو بہترین کوئی شادی ہے تو پھر لوگ آن دینے سفردہ مہینہ شادی کے رئیے اولاد نہیں ہوں دی یا اولاد معذور ہوں دی یا کوئی مسئلہ ہوں دے ایمان داری نتے سو حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ دی شادی حضرت علی نال سفردہ مہینہ چوبے اولاد حضرت امام حسن امام حسین ہون ایس تو چنگی اولاد کوئی اور ہے تو اے سارے نظریات اے سارے رسمات اے سارے خیالات اے سارے تصورات جتنے بھی دانوں اسلام تو دور کردے سن اور زمانہ جہلیتیاں سوچا سن او ساریاں سوچاں اسلام نے ختم کردیتی ہیں اسلام نے او سوچاں ختم کردیتی ہیں فتح خیبر اس سفردہ مہینہ دندر ہوئی سفردہ مہینہ دندر حضور علیہ السلام نے جنگ لڑی اور خیبر فتح ہویا سفردہ مہینہ دندر حضرت علی مرتضی دی شادی ہوئی سفردہ مہینہ دندر حضرت عمر بن عبدالعزیز دی شہادت ہوئی تو اس سارے کام جی رہے ہیں دندر تعلق دین اسلام دینا لہے ہیں اس انوے دس رہے ہیں بتا رہے ہیں لوگو سفردہ مہینہ منوس نے کچھ لوگ پہلے بھی عرب دے کچھ حالاتے سے سن لوگ جدو سفردہ نکل دے سن کدھرے بار سفر کرنا دور دراز اللہ کیاں جانا یا کوئی نوہ کم کرنا انہا فال کرنے انہا دے کول تیر ہم دے سن تیر کمان او دے بھی چھو فال کر دے سن یا پرچیاں پا لن دے سن جی میں آج بھی کچھ لوگاں جندر رسم مجود ہے کوئی نوہ کام کرنا ہوئے پرچی پا لن دے اب پرچیاں پا ہو جی میں پرچی نکل آئی ایک کام کر لن دے اگلنا غلط نے میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو بھی ستاریاں دے علم دیگا اللہ ویت خموشی اختیار کر جاؤ ستاریاں دے علم دیگا علم النجوم جنہوں کے آج اندہ ہے علم النجوم جتنیاں گلنا ہوں دیاں نمیاں یہ نجومی لوگ کر دینے اے اکثر لوگ ہاتھ دیاں لکی رہاں وہاں دے وران دے انہوں ایک عجیب جا زین دے در ایک عجیب جا خیال ہوں دے کہ میری قسمت ہاتھ دے اندر لکھی ہے اور ہاتھ دی لکیر جی میں دس سے گی میری قسمت دا جراؤ میری قسمت دی گڑیوں جی چلے گی جی میں ہاتھ دی لکیر دس سے گی اوہ پھر ایک نمو خاندہ ہے اب وہ دی دکان داری ہوں دی ہے اوہ آتے ہوئے کہ آج نا تینوں تے بڑی بڑی مشکلوں نہ نہیں تو مشکلات انسان نہیں ہونی ہے رانیہ نے کیا نہیں ہونی ہے مشکلات حضور علیہ السلام کامل ترین انسان نے تے حضور نے بھی مشکل آئی ہے حضور نے بھی مشکل آئی ہے حضور نے سفرے تیہ فرمایا حضور نے پتھر پہ حضور علیہ السلام نے شاہ بھی ابھی طالب جندر تین سال گزارہ کرنا پہا سوشلی بائی کارٹ گیتا گیا لوگ بول چار چھوڑ چکے سان حضور حضور نے لینا دینا چھوڑ چکے سان یہ ساریا مشکلات سان پھر حضور نے تے کسے نوات نہیں مکھایا ہاں حضور نے تے اپنا ہاتھ کسے نوی نہیں مکھایا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تے بروسہ ہونا چاہیدہ ہے جی رہا بندہ زندہ نہ میاں زندہ بندہ جنہوں سا آ رہے ہیں انہوں مشکل بھی ہوں دیئے